اچھا جی بھائی جانے اگزیمپل نمبر ٹین نکال لیں بھائی چھپ ہو جو نا یار اوہ ہیلو اوہ بھائی کیا یار خواب پھلا دی ہے تم لوگوں نے جی اگزیمپل نمبر ٹین ادھر آئیں بچو اس میں کہتا ہے جندل انٹری تو ریکارڈ ریورسل اف انٹیٹی یوزز کاس موڈل اور دوسرے میں کیا کہتے ہیں کہتا این ایسیڈ واس پر چیز فار روپیز کتنا جی ایک لاکھ روپے کا کہتا آن فرس جنوری دو ہزار اکیس کہتا ویڈ لائف اس کے کتنی ہیں بچو دس سال کہتا اینڈ نیل ریزوڈل ویلیو سہی ہے سر کاس تھی ہے اس نے اس نے یوسفل لائف بتا دی یہ ریزوڈل ویلیو سفر ہے کہتا ڈیپریزیشن اس چارج آن سٹیٹ لائن میتھرڈ کہتا آن تھرٹی فرس دیسیمبر دو ہزار اکیس ڈیپریزیشن آف روپیز دس ہزار واز واز ریکارڈڈ اچھا بھئی بات سمجھ آگی کہتا اس سال کے ڈیپریزیشن کتنی ہے ہم وہ وہ والی برکنگ کر لیتے ہیں نا جی میرے بھائی ورکنگ ون ڈیٹ اور کیا آئے گا بچو ڈیسکریپشن اور بتائیں ایسٹ کا نام کیا ہے بتایا ہویا کچھ نہیں بتایا پلانٹ کر لو پھر پھر کیا آئے گا سر جی ریویویشن سرپلس بچے ریویویشن موڈل پہ آتا ہے جی فرس جینوری اکیس پہ آپ نے کیا کیا ایسٹ خریدا کتنے کا جی اس نے ڈیپریزیشن خود ہی بتا دیئے دستہ دار کتنا اچھا ہے جی بہت نائس ہے اگر آپ کریں نا ڈیپریزیشن کیلکولیٹ تو وہ بھی اتنی آنی ہے جی میرے بھائی بک ویلی بتا دیجئے جی ڈن بچو جی یہ جو میں نے ورکنز بار بار کی تھی نا یہ سرڈی سکس میں میں نے کہا تھا ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب ضرورت پڑے گی وہ وقت یہ ہے جب ریورسل آف ایمپیرمنٹ آتی ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا ریورسل آف ایمپیرمنٹ کا کنسپٹ آتا ہی تب ہے جب کتابوں میں پہلے ایمپیرمنٹ لاؤس ریکارڈ کیا ہو جی کہتا آن دس لیٹ یعنی کس تاریخ پہ کس تاریخ کی بات کر رہے بھائی اس تاریخ کی کر رہے آن دس لیٹ آن دس لیٹ کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں یہ ریڈنگ اچھی کیا کریں جتنا اچھا سوال کو پڑھیں گے اتنا ہی سمجھ آئے گا کہتا ریکاوریبل اماؤنٹ کتنی ہے سیونٹی ٹو تھاؤنڈ کہتا ایمپیرمنٹ لاؤس کتنا آگیا ایٹین تھاؤنڈ یہر ہر چیز بھی چیز رہا خود بتا رہا ہے آپ کو اچھا جی جی ایک لائن چھوڑیں ایدھر کیا لکھیں بچو اچھا جی ایدھر کیا لکھو بھائی سیونٹی ٹو تھاؤنڈ یہ کیا آیا میرے بھائی جی ایمپیرمنٹ ایدھر بیلنسنگ کتنا سر جی اور اس کو یہ پروفیٹ اور لاؤس والے کولم میں بھی لے جاؤ ڈن سر اینٹری کرنی پڑے تو کیا کروگے ایٹین تھاؤنڈ سے ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیابیٹ اور ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن کریڈٹ ایکیومیلیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس کریڈٹ اچھا جی آم میرے بھائی ایدھر آئیں کہتا جی آن تھرٹی فرس دیسیمبر دو ہدار بائیس کہتا ہر ڈیپریسیشن آف ہٹ ہدار واد ریکارڈڈ پہلے اس کو ریکارڈ کر لو پہلے یہ تو ریکارڈ کر لو نا جو کہہ رہا ہے وہ تو کر لو کتنا سر کتنا سر یہ آٹھ ہزار کیسے آئے ہوگی ہم خود کمپیوڈ کرتے ہیں تسلی کر لے نا سیونٹی ٹو تھاوڈنڈ مائننس زیرو بائی جان ڈیوائیڈڈ بائی ریمیننگ ریمیننگ نائن اور اس کو اٹھانہ ہزار کو بھی کیا کرو تو ہم نے تسلی کی ہے کہ بھئی اس نے صحیح کیا ہوئے یہی کیا نا ہم نے اور تو کچھ نہیں کیا جی میرے بھائی ادھر کتنا آ گیا ادھر دیکھیں نرا ادھر میری طرف دیکھیں گا متوجہ ہوئیے گا ایک منٹ ایک منٹ بھائی متوجہ ہوئیے گا پلیز اوریجنلی کتابوں میں لاؤس کتنا آیا تھا ایٹین تھا ہوگی سیئے 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 جب آپ نے لاؤس ریکارڈ کیا اب بک ویلیو بھی کم ہوئی نا اٹھارہ ہزار سے کم اب جب آپ کم والی ماؤنڈ پہ جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے جب کم والی ماؤنڈ کو بیس بناوگے تو ڈیپریٹیشن ایکسپنس بھی کم آئے گا اچھا بیسے نارملی کتنا آنا تھا دس ہزار اب کتنا آ رہے تو یہ دو ہزار یہ اس کا فائدہ مل گیا آپ کو اس لیے لاؤس کو کم کر رہے ہیں اس لیے اس کے انٹری نہیں کرتے یہ ورکنگ کے اندر شو ہو رہا ہے اچھا لیکن یہ دیکھو اس کے انٹری کیوں نہیں کرتے میری بات سمجھو الٹی میل ڈی دس ہزار کا جو ایکسپنس آنا تھا آپ نے آٹھ کا ریکارڈ کیا تو اس کا امپیکٹ اس کے اندر شامل ہے نا تو انٹری کیوں کرنی دوبارہ پھر جی جی نوٹ میں تو اس کی جگہ ہی نہیں ہے پروفیٹر لاؤس کدھر نوٹ میں لکھتے ہو بتاؤ نوٹ میں نہیں دینا کچھ نہیں کرنا اچھا ادھر دیکھیں اچھا ہم میری بات سنیں درہ اس کا مطلب ہے یہ لاؤس پھر کتابوں میں ویسے ہی اگر آپ سے پوچھوں آپ نے کہنا سر دو ہزار کا فائدہ مل گیا اب کتنا ہے اچھا اب درہ بات سنیے گا کہتا ہے آن اکتیس ڈیسمبر ڈیپریٹیشن اتنی ہے واد ریکارڈڈ اینڈ ایسٹ ناؤ کہتا ناؤ اس کی کیرئنگ اماؤنٹ کتنی ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے بھی اتنی نکال لی کہتا آن دس ڈیٹ یعنی اکتیس ڈیسمبر دو ہزار ریکاوریبل اماؤنٹ کتنی ہے کتنی ہے اچھا آپ میری بات درہ توجہ سے سنیے گا آپ میری بات توجہ سے سنیے گا ادھر دیکھنا بات سننا درہ بچو سننا سننا کاؤس موڈل ہے اس کے مطابق ریکاوریبل اماؤنٹ وہ کتنی گہ رہے ہیں نائنٹی فائیو وہ دو اکتیس ہزار کا گین آ گیا دیکھو نا اصل میں اصل میں یہ گین نہیں ہے اصل میں وہ کہتا سٹینڈڈ کہتا ہے یہ جو سولہ ہزار آپ کی اچھا میں آپ سے اگر سوال پوچھوں اریجنل بک ویلیو کتنی ہے تو کتنی ہوگی کیسے نکال دی آپ نے بھئی اس کو دیکھنا ہے آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے اکتیس ڈیسیمبر دو ہزار بائیس پہ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے اس تاریخ کی بتانی ہے جس کے آپ پوچھا جا رہا ہے اس تاریخ پہ اس تاریخ پہ آپ ریکاوریبل اماؤنٹ ہی کر رہے ہیں اور اریجنل بک ویلیو کتنی ہے اور بھئی ویسے بھی دیکھو نا اگر آپ صحیح طرح ایمپیرمنٹ نہ آتی تو ایسرڈ ایک دفعہ دس سدار سے ڈیپریشیڈ ہوتا دوسرے سال بھی دس سی ہوتا تو ایٹی تھاؤنڈ ہی ہوتی نا یار اریجنل بک ویلیو کتنی ہے بچو تو سٹینڈڈ کہتا اس سے اوپر نہیں آپ جا سکتے صحیح ہے اس تاریخ پہ بھل اماؤنٹ کتنی دی ہے کتنی ہم میکسیمم کہاں تک جا سکتے ہیں بات سمجھے تو آپ پھر ادھر کیا لکھیں گے آپ ادھر کیا لکھیں گے اکتیس ڈیسیمبر بائیس آپ کہیں بچو ریکاوریبل اماؤنٹ لکھنے یا بہر ریوائز بک ویلی جو بھی اب آپ نے لکھنا ہے جی ریوائز ہاں اچھا بہرحال ادھر نہ ریفرنس دے دی جائے گا جدھر آپ نے یہ والا کام کیا ہوگا اور جدھر آپ نے اریجنل بک ویلیو نکال دی ہوگی ورکنگ اس کو اب ٹو کہلیں شاید چلو ادھر کتنا آنا ہے بتاؤ اور ویسے بھی دیکھو اگر کبھی کنفیوز ہو جاؤ تو آپ نے کہنا میکسیمم ادھر تک جا سکتے ہیں ایٹی تک تو ادھر ایٹی آئے گا نا اچھا جی اب میرے بھائی یہ گین نہیں ہے چاند یہ گین ہے یہ کیا ہے بتاؤ بھائی سٹینڈڈ کہتا ہے آپ کو جو گین لگ رہے نا یہ گین نہیں ہے یہ ریورسل ہے سٹینڈڈ کہتا ہے میں آپ کو آپ کا اریجنل لاؤس جتنا کتابوں میں پڑھا اس کو ریورس کرنے کی جازت تو دیتا ہوں اس سے اوپر ہم نے کہا یہ کیا طریقہ یا رفیقہ اس نے کہا اس کے لیے ریویویشن موڈل اس کے لیے کیا میرے بھائی ریویویشن اچھا ادھر آئیں اوہ چپ کر جاؤ پائی کیوں میں نمبر مانا ہے اچھا جی آپ میرے بھائی ریورسل آف ایم پیر جی کتنا کتنا اور ادھر دن دن جی جی ٹھیک ہے ٹھیک یہ سارے ہی کر دیجئے گا آج ان کو سمجھ نہیں آنی در سے ٹھیک ہے اچھا جی آپ میری بھائی سنیں اگر میں آپ سے انٹری آپ آئے گا مزا سب سے پہلے انٹری آپ نے مجھے بتانی ہے اکتیس دیسمبر پہ کیا ہونے یہ بتاؤ جی ایمپیرمنٹ لاسٹ ہے میں جنرل انٹریز کرنا ہوں اچھا ساتھ ہی ریویلوشن موڈل بھی ابھی کرواتا ہوں آپ کو پھر پکچر آہ آہ کلیر ہوگی سہی چلیں چلیں یارو جذباتی ہو جاتا ہوں کبھی کبھی اس لیے آپ نے ٹٹو پارٹی نہیں کرنی ڈیابٹ اور پہلی انٹریز تو آپ کر لیں گے نا ایسٹر خریدہ فلان یہ وہ میں صرف ایمپیرمنٹ کی کر رہا ہوں تھرٹی فرسٹ ڈیسیمبر بچو اکیس کو اور میں آپ کو بتا دوں بھائی اس دفعہ بہت چانسز ہیں عثمان آئی ایس ٹھرٹی سکس میں سوال آنے کے ویری ہائی چانسز ہیں کیا ہیں بچو آئی ایس ٹھرٹی سکس میں سے سوال آنے کے بہت چانسز ہیں چھ آٹھ آٹھ نو نمبر تک کا سوال آ سکتا ہے تو تیار رہیے گا منٹلی جی ہاں جی الگ سے آنے کے چانسز ہیں مکس بھی ہو سکتا ہے لیکن الگ سے آنے کے چانسز ہیں انشاءاللہ اچھا بھائی ایک تو نا یہ والا آپ کے لئے ٹم ٹیسٹ ہوگا یہ خیر اتنا بھی پڑا نہیں ہے لیکن اس میں اچھے سوال ہوں گے ٹم ٹیسٹ ٹو اور موک یہ تو آپ نے فرض سمجھنا ہے اپنے اوپر اس کو ٹیمٹ کرنا اس میں انشاءاللہ میں بڑی مہنے سے بناوں گا موک بھی اور جی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں پیپر میں آنے کی جو جو سوالات وہ انشاءاللہ اس کے اندر رکھیں گے یہ جو ٹریٹمنٹس آنے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ سوالات رکھیں گے اور آپ نے لازمی کر کے جانا ہے ٹھیک ہے بچو جی جی مسئلہ ہوگا بھائی پشلی دفعہ الحمدللہ جن بچوں نے موک دیا ان سے دل پوچھئے گا جی فیل نہیں ہو یا الحمدللہ بڑا اچھا رہا جی تمہاری اگر ایکسپیکٹیشنز ایسی ہیں تو پھر تو اللہ نے تمہارے غمان کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے عمر جی اچھا میرے بھائی ادھر آؤ اکتیس ڈیسیمبر اور ادھر بائیس آپ اب ادھر آئیں آپ بتائیں انٹری کے وقت بتاؤ بھائی بیرے بھائی بل کو ریورس انٹری کر دو نا ڈر کیوں رہے ہو بائی جان اب ریورسل ہے کیا جی کتنے سے اور میرے بھائی بلکل یار الٹی انٹری ہو جانی ہے نا ڈن اوکے جی آپ نہ لگے ہاتھوں ہم کرتے ہیں اری ویلویشن موڈل کیا سر جی سارا سوال سیم ہے اینڈ پہ جا کے نہ صرف دیکھو اس میں کیا آنے سیمپل سی بات ہے اس میں اجازت ہے اس میں اجازت ہے ریکاوریبل اماؤنٹ آپ جتنی مردی لکھیں اس میں اجازت ہے جی جی اس سے بھی زیادہ ہوگا ابھی کوئی پتہ نہیں وہ پوچھنے منیجمنٹ سے آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ اچھا جواب دیں گے اچھا اب ادھر آئیں اب نا یہ سیم سوال ہے بھائی میرے جی پڑھیں نرا کتاب سے پڑھیں سوال سیم سوال ہے میرے بھائی کیا ہے جی وہی سوال ہے بھائی وہی اگزیم پر ٹین نہیں ہے جو بی ریکوائرمنٹ نہیں کہہ رہا جنرل اینٹری ریکارڈ تو ریکارڈ دا ریورسل ایف اینٹری یوزز ریویویشن موڈل میرے بھائی اس کے اندر کون سا موڈل ہے سارا سوال سیم ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آئندرہ اور ادھر نا ادھر سی پڑھ لیں ادھر سی پڑھ لیں بی ریکوائرمنٹ آپ دیکھیں بی ریکوائرمنٹ پہ آکے نا میرے بھائی یہ جدر نوٹ نے لکھا ہوا نوٹ یہ نوٹ جدر لکھینڈ پہ آکے یہ پڑھ لیں نرا میرے ساتھ کیا دا ریکووری بل آف ریکووری بل آماؤنٹ آف ایسٹ ایکسیڈز ایڈس کیریگ آماؤنٹ بائی کتنا بائی کتنا بچو تھرٹی ون تھاؤنڈ کتنا کہتا ریورسل آف ایمپیرمنٹ وڈ بی ریسٹیکٹڈ ٹو سولہ ہزار کہتا ایمپیرمنٹ کی ریورسل کہاں تک ہوگی کہتا باقی جو ہے بیکاوز ہیڈ دا ایسٹ بین نیور ایمپیرد ایٹس کیریگ آماؤنٹ وڈ ہیڈ بین کتنا کہتا ایسٹ کی ریورسل ایمپیرمنٹ کی ریورسل کہاں تک ہے سولہ ہزار سے ختم کر دیا نا لاز کو اچھا آگے 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 بھئی کہہ رہے کہتا دیر فور ایسٹ کیریگ آماؤنٹ کین بی انکریز فرام سکسی فور تھاؤلنٹ سے ایٹی تھاؤلنٹ اگلی بات آپ سنیں کیا کہنا چاہ رہے کہتا الٹرنیٹیولی سولہ ہزار میں بھی کیلکولیٹڈ اید روپیز اتنا یہ وہ جو بتانا چاہ رہے کہ بھئی ہم نے کیسے سولہ ہزار کیلکولیٹ کیا یہ بات اہم ہے انڈ والی کہتا تھا ایڈیشنل انکریز آف روپیز پندرہ ہزار فرام ایٹی تھاؤلنٹ سے نائنٹی فائف تھاؤلنٹ کہتا شیل بی ریکنائز ان او سی آئی ایز گین آم دا ری ویلیویشن کہتا بیک آز انٹیٹی یوزز بیک آز انٹیٹی یوزز اچھا آپ میرے بھائی اگر اس کی جنرل انٹری کرنی پڑے آپ کو ادھر دیکھیں آپ مجھے بتائیں ادھر آپ لوگ اریجنلی میرے بھائی ایسرڈ کی جو کیرنگ اماؤنٹ وہ ایٹی تھا اریجنلی وہاں تک ری ورس ہو سکتا ہے نا تو میرے بھائی ری ورسل کی انٹری بلکل وہی ہونی ہے جو کدھر ہوئی تھی کاؤس موڈل میں ساتھ اضافی پندرہ ہزار کو بھی اب ہم کیا کریں گے ریکارڈ کریں گے کیا کریں گے بھائی ادھر دیکھیں ادھر دیکھو بھائی ادھر دیکھو ہم نے کاؤس موڈل میں کیا انٹری کی تھی ہم نے کہا تھا accumulated impairment loss کتنے سے debit جی اور credit کیا بھائی تو جی کتنے سے profit اور کتنے سے کتنے سے میرے بھائی recoverable amount 80 thousand تو نہیں ہے یہ تو آپ نے reverse کی ہے وہ کتنی ہے تو میرے بھائی ادھر اس working کے اندر اس working کے اندر یہ لکھنے کی اجازت hundred percent آپ کو ہے ایک منٹ پھر بھی نہیں آ رہا ہے جی میرے بھائی اب آپ کا asset کتنے سے بڑے گا جی یہ تو reversal ہے آپ نے accumulated revolution surplus کتنا بچو ہم نے asset کا نام کیا رکھا تھا اور اور اس کے اندر دو امپیکٹ کتنے امپیکٹ ہیں ایک امپیکٹ ہے بچو کس چیز کا reversal کا اور دوسرا surplus کا دیکھو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا سرپلس میں جائے گا ایسے نہیں کہہ سکتے بھائی پہلے آپ reversal کرو reversal کتنی ہے سولہ کی اس سے جو اوپر ہے وہ کیا ہے اچھا cost model کے اندر آپ صرف کونسی entry کرتے یہ entry یہ entry نہ کرتے کیوں نہ کرتے original book value سے زیادہ asset کو record آپ آپ ایسے کریں question مہنکہ question number five نکال لیں اور six five اور six جلدی کریں شاہد یہ آپ نے کرنے یا میں نے نہیں ابھی کرنے میرے دوست ابھی کرنے اور کب کرنے ہے اور کب کروگے پی نمبر بتاتا ہوں بھائی آپ یہ جادب صاحب والا اور غالب limited والا ایک میں ہے میرے بھائی بتائیں صفحہ نمبر پرانی پہ کتنا 343 اور نئی والی پہ 350 اچھا بچے بس کر دیں بس 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 کلاس میں کلاس میں آجتا بچے بیٹھے ہیں سارے جی ختم اچھا دی بھائی یہ question number five اور یہ کر لیں گے آپ لوگ ہوم اک میں کر لیں گے پھر ای دوسری طرح ہے جس طرح اب ہی کروایا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر لکھا ہو ہے requirement پڑھ لیں بس ایک دفعہ جی requirement پڑھیں کہتا جی جنرل انٹریز بائی elimination of accumulated یہ کارڈ نے جو ہم نے سیکھا نا ہم نے eliminate کرنا تھوڑی سیکھ ہے آئی 36 میں صحیح ہے آپ یہ سادھ والی انٹریز کر دیں نہیں آپ نے بس میرے بھائی impairment loss کی سادھ انٹری کر دو گے impairment loss debit accumulated impairment loss credit اور اگر reverse ہوگا تو اس ہی انٹری کو الٹا دو گے اور اگر revaluation gain آگیا تو پہلے اس انٹری کو الٹا ہوگے پھر جو بچے گا اب ناز میں تھیوری تھوڑی پڑھانا چاہ رہا تھا جی دونوں سوال ہی دونوں ہوئے کتاب دینا آپ اس طرح کریں کتاب کا صفحہ نمبر open کریں page نمبر 319 کتاب کا صفحہ نمبر 319 please open کر لیں بلکہ ایسے کریں 318 open کریں جس میں لکھا ہے scope of is 36 پرانی کتاب 313 نئی کتاب 318 پرانی 313 اور نئی 318 جی بہت توجہ سے پڑنا ہے بہت توجہ سے میرے ساتھ کہتا is 36 is not applicable to various assets بہت 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 سارے ستینڈر جو ہیں اب ہم نے جو پڑا ہم نے ایمپیرمنٹ کس میں سیکھی ہے ہم نے نون کران ٹیسرڈ میں ایمپیرمنٹ سیکھی ہے کس میں سیکھی ہے بچو بہت سارے ستینڈر ایسے ہیں جس جس پر اچھا ہم نے یہ تو نہیں ستینڈر میں سیکھا انونٹری پہ کیسے ایمپیرمنٹ چارج کرتے ہیں وہ تو بچو آئی ایس ٹو اس کے لئے کون سا ہے اسی طرح ایف ایر ٹو میں جا آپ پڑھیں گے آئی ایف آر ایس نائن کیا پڑھیں گے بچو سٹینڈر کا نام ہے فائننش انسٹرومنٹ کیا بچو کوئی لکشمی کے ساتھ آئی ایف آر ایس نائن میں ٹھیک ہے جی فائننش انسٹرومنٹ آپ ادھر پڑھیں یہ کہنا چاہ رہا ہے ہر سٹینڈر پر ہر کسی پر اپنا سٹینڈر لگے گا ہم ادھر جو پڑھ رہے ہیں وہ ایمپیرمنٹ ہے میرے بھائی ایک تو انٹینجیبل ایسٹ کی اور ایک بچو ٹینجیبل نون کرنٹ ایسٹ کی ٹھیک ہے سر صحیح ہے خیر انٹینجیبل جو ہیں انٹینجیبل ہیں یہ آئی ایس اٹھتیس تھرٹی ایٹ اس پہ بھی گفت کو ادھر جا کریں گے لیکن سکوپ میں بس اس نے بتا دی اگر کوئی سوال آگیا ایم سی کی اس کا اتنا آپ کو بس پتا ہونا چاہیے ایک ادھر نمبر آجائے گا اس سے آئیں دی کہتا ایس ہرٹی سکس is not applicable to various assets because آئی ایف آئی ایس applicable to those assets have mechanism to ensure that relevant asset is not for example کہتا اس پر impairment آتی ہے کس سٹینڈر کے مطابق کہتا جب جب آپ نے impairment charge کرنی ہے آپ نے دیکھ نا ہے کہ یہ standard کون سا اس کے اوپر apply ہوگا تو جو standard اس پر apply ہوگا impairment بھی اس کے مطابق آئے گی پڑھا ہے نا آپ inventory والا chapter اس پہ آپ impairment بھی پڑھی ہوگی NRV adjustment جس کہتے ہیں جی کہتا investment property بچے investment property جو ہے نا یہ اب ہم نے اگلا standard یہ شروع کرنا ہے اور مندے کو شاید شروع کر دیں سارا تو نہیں پڑھیں گے لیکن کچھ حصہ وہ پڑھیں گے اس کا کہتا جی اس پر بھی impairment ادھر جی اس پر بھی impairment ادھر نہیں ہے however IS 36 is applicable to certain assets included but not کون کون سے کہتا property plan and equipment اس کے بعد کہتا investment property being measured cost model اب investment property کیا ہوتی ہے بچو property میں دو چیزیں آتی ہیں ایک آتا ہے land اور ایک آتی ہے بچو building اگلا standard وہ پڑھنا نا تو ذہن سادھی کر دوں دار property میں کتنی چیزیں آتی ہیں بچو land and building اگر تو میرے معصوم دوستو entity کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اور entity نے اس کو rent پہ دیا ہے کس پہ دیا ہے entity کی اپنی ownership میں ہے اور rent پہ دیا تو بچو اس پر standard لگتا ہے is 16 اپنی ownership میں ہے نون current tested ہے نا tangible ہے نا تو کون سا standard لگے گا accept دو کے اگر پہلی جنرل بات یہ اگر entity کے پاس گاڑی ہے وحیکل ہے سیئے سر generator ہے اس طرح کی چیزیں اور یہ کیا اس کا نام ہے میرے بھائی rent پہ دے دیں تو بھائی standard کون لیکن میرے معصوم دوستو accept دو چیزوں کے جسے land and building کہتے ہیں اگر land and building ہے entity کے پاس اسے immovable بھی کہتے ہیں بھائی کو بہت زور سے آیا ٹیکس میں پڑھ لیا ہوگا تنہیں کہیں آچھا land and building اسے immovable بھی کہتے ہیں آج کل تو میرے بھائی building بھی movable ہے یہ ٹیکس میں یہ بھی تمہیں کسی جگہ پہ پڑھا ہوگا دیکن ہم آدمشن نہیں لیتے یہ آپ بھار لے ملک جائیں نا آپ پتہ building بھی movable ہو چکی ہے اچھا ٹیکس میں اس طرح کی پرویز شروع ہوگی یہ advance ٹیکس میں اچھا میرے بھائی سنیں بھی سنیں گھڑو سنیں بات کہتا اگر land and building آپ نے rent پہ دے دی کہتا اب یہ آپ کی ownership میں ہے اب یہ اس 16 یہ کون سا standard بن گیا اس 40 بن گیا بات سمجھ آئی کوئی بچہ ریپیڈ کر دے دار میری بات جو میں نے کہی ابھی اگر آپ نے رینٹل پرپس کے لیے کوئی بھی چیز خریدی کون سا standard اور ہماری اپنی ہے 16 except immovable کے property میں دو چیزیں آتی ہیں land یا building آج میرے بھائی اس میں لکھا ہو ہے اگر تو is 40 مینہ دو موڈلز ہیں کتنے ہیں یعنی ایک ہے cost اور دوسرا revaluation نہیں fair value یہ ساری باتیں جب شروع کروں گا پڑھاؤں گا ابھی ہلکا سا touch دے رہا ہوں بس میرے بھائی کہتا ہے جو impairment آنی ہے نا وہ ایک تو آنی ہے property plan and equipment میں یہ impairment ہم پڑھ رہے ہیں یا 36 دوسرا investment property اگر اس میں model کم تھا استعمال کر رہے ہیں cost model اور تیسرا کہتا intangible لیس یہ الحمدللہ ہمارے سلیبس میں اللہ کا شکر نہیں ہے بس بڑا سادھا سا بس اب آپ نے یاد رکھنا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جس کی impairment یعنی is 36 وہ تین چیزیں کون سی ہیں بچو ایک property plan investment property cost model میں وہ کیا ہوتا انشاءاللہ گفتو کریں گے اور تیسرا intangible لیس وہ ہوتے ہیں بچو جنہوں نے میرے بھائی جو بزنس کے پاس ہیں اور بھائی جان ان کو ہم ان کی فیزیکل ایکزیسنس نہیں ہے انہوں نے ہمیں بینیفیڈ دینا ہے فیوچر میں یہ کہتے ہیں جی جس طرح گوڈ ویل ہو گئی ٹریڈ مارک ہو گیا کوئی نام ہو گیا صحیح ہے سر جی اچھا جی سوفٹویر ہو گیا اچھا آپ میرے بھائی ان تینوں پر آئی ایس ایپلی کے بھائی جی یاد کر لی جیگا یہ پیپر میں ایم سی گوز آتا ہے کیا آتا ہے جی یہ پیپر میں ایک آدھے نمبر کے ایم سی گوز آتا ہے اور رپیٹ ہوتا یہ اچھا یہ میں اگر کھول لوں آئی ای 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 کدھر گیا بھائی میرا فورٹی نہیں بھائی ابھی تو سکسین تھرڈی سکس ہی ریڈنگ روار رہا رہا یہ رہا اچھا جی وہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاء اللہ یہ پڑھ لو دوست اچھا جی کہتا ہے کہتا آئی ای ایس ڈی ڈی می بھی ای 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 بہت اہم باتیں ہم نے پڑی ہوئی ہیں بس ایک 36 does not require to test every asset for impairment یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہتا انڈڈی کے پاس پانچ ہزار assets ہیں ہوتا ہے بڑی انڈڈی کے پاس کہتا possible نہیں ہے کہ ہر ایک ایس 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 تو پہ آکے کہتا this is not possible تو بھئی پھر کیا کرنا ہے کہتا جس ایس ایس پر شک ہو کہ یہ ایمپیر ہو گیا ہے وہ شک کیا ہوگا وہ انڈی کیا ہوں گی جیسے کہتے ہیں انڈی کیا صرف ان ایس ایس پر آپ نے کیا کرنا ہے اب یاد رکھنا یہ پیپر ہر پیریڈ کہ ہر پیریڈ ہر سال آپ جو ہے پیرمنٹ کریں ہر ایس 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 پریکٹیکل کہتا یہ پریکٹیکل نہیں ہے جب آپ نے جس سے مارکٹ ویلیو پتہ کروانی ہے وہ ویلیو اچھی خاصی کیا کرتا ہے فی چارج کرتا ہے اور کہتا اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہتا این انٹیڈی شیل اس کب 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 یہ بتایا تھا کہتا ایس 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 اگر کہتا اس طرح کی انڈیکیشن ایس کرتی ہے انٹیڈی پھر کیا کرے گی ایس ایس کرے گی اگر میرے بھائی ایٹ ریپورٹنگ پیریڈ پر یا ایئر پر کیا ہے بچوں پہلی بات انڈیکیشن آف یہ یہ بات اس طرح ذہن میں رکھ لیں گے نا تو انشاء اللہ لکھنا سان ہو جے گا پھر تو پھر کیا کرنا ہے اگر انڈیکیشن ہے تو پھر کیا کرنا ہے ایمپیرمنٹ ریویو یا بات سمجھیں پھر آپ کو تیسرے نمبر پہ جا کے کیا پتا چلے گا ویدر ایسرڈ 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 ایمپیرڈ اور بس یہ تین پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ حل لکھ لیں جو بھی اس نے پوچھ ہوگا اور جو آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ نے بس اس سے ایک نظر جا کے دیکھنا ہوتا ہے اور ہائیلیٹ جو چیزیں کر رہا ہوتا ہوں اس سے جا گھوھر سے پڑھنا ہوتا ہے بات سمجھیں آپ یہ تین چیزیں ہوگی ٹھیک ہے اسیسرہ آواز تھوڑی سی بڑھا دی دی چلیں دی کہتا ایف سچ انڈیکیشن اگزیس انٹیٹی شیل ایسٹی میڈ دار ریکاوریبل اماؤنٹ آف دا دن میرے بھائی کیا ایمپیرمنٹ ٹیسٹ کریں گے اسی سے پتا چلے گا نا ریکاوریبل اماؤنٹ کیا ہے ٹیسٹ کے نتیجے میں کیا آئے گی بچوں ہمارے پاس دن بھائی پہلی سٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر کسی پیپر میں سوال آیا وہ بھائی آج آئیں نہیں ہیں جنہوں نے میرے سے سوال پوچھا تھا پہلے دن شاید انہوں نے میرے سے سوال میں نے لکھوایا تھا جب انہوں نے کہا سر کیا ہر ریسٹ پر ایمپیرمنٹ ٹیسٹ کریں گے اس کا جواب مل گیا آج ان کو کیا بچو جس پر صرف شک ہوگا سال کے اینڈ پر نارملی سال کے اینڈ پر اس پر کیا کریں گے اچھا اگر میری اب بات سنے اگر کوئی سوال ایسا آ گیا جس پر میرے بھائی اس نے کہا جی سال کے درمیان میں ایمپیرمنٹ کر دو تو پھر آئی کے آپ سے لڑھائی کرنا شروع کر دینی ہے تو پھر پنگا نہیں لینا نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکلی ایسا اور سٹینڈرڈ بھی چیز چیز کے کہہ رہا ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں آچھا شاید میں ہوم وقت میں کوئی سوال دوں آپ کو آج ایسا جی کہتا آپ ایکشن ایکشن کیا ہے بچوں بولیں کام ہے اور زیادہ کیا ہے جو زیادہ ہوگا اس کی طرف موں کھلا ہوگا بک ویلی کہتا انٹیٹی شیل ریڈیو بھائی دیکھیں ہم نے تو ایسی یاد کیا دوسری تیسری میں اب تک یاد ہے وہ ہمارے انہوں نے ایسی یاد کر رہا تھا تیچر تھی انہوں نے کہا تھا ہم نے یاد کیا ہوگا بیسی کہتا تا انٹیٹی شیل ریڈیو س کہتا تو پھر آپ کی ریکاوری بل اماؤنٹ کیا ہو جائے بچوں وہ کیا بن جائے گی کہتا آپ کی اریجنل بک ویلی کم ہو کے کیا چلی جائے گی ریکاوری بل اماؤنٹ کی طرف جتنے سے ایسید کم ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں کم انتر پڑ رہے ہے یہ درہ ایسینل بات کر دی کہتا اگر آپ کو ایمپیرمنٹ انڈیکیشن ہو اگر ہو تو سال کے انڈ پہ پھر آپ نے ان تینوں کو بھی چیک کرنا یہ تین کیا ہیں انٹینیبل ایسید ہمارے سلیویس میں نہیں صرف پلیز ایک دفعہ پڑھنا ہے ایم سی یوز میں آ سکتے ہیں انٹینیبل ایسید کہتا انڈیفنیٹ لائف کا مطب ہوتا ہے جس کی لائف کو مئیر ایک ہوتا انفینیٹ وہ لا محدود ہوتی ہے لا محدود تو کوئی چیز نہیں ہے نا قیامت بھی آنی ہے اس لیے سٹینڈر بھی اکل مند ہے وہ بھی کہتا مرنا ہے جی کہتا انڈیفنیٹ یعنی جس کو مئیر نہیں کیا جا سکتا اور تیسرا بچے گوڈ کون سا بچے جس طرح سٹیٹ لائن میں ڈیپری سیشن نہیں ہوتی اس طرح ان پہ بھی سٹیٹ لائن پہ آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس پروسیس کو امورٹائیزیشن کہتے ہیں اچھا جی کیا کیا اچھا جی ادھر کہتا آفٹر دار اچھا یہ آپ بس ایک دفعہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے ایسے ہیں جنہ انڈیشن لی بھی ٹیس کرنا ہے کیا تا آفٹر دار اگنیشن آف ایمپیرمنٹ لائس اور اور ریورسل آف ایمپیرمنٹ لائس اچھا مجھے اس سے یاد آئی اگر کبھی آپ ایک تو یاد نہیں ہے فور ایمپیرمنٹ بیس ہے اور کیا ہے بچو یہ میں اپنی طرح سے ڈیٹا لے رہا ہوں آپ کے پاس ایمپیرمنٹ آگیا جی ایمپیرمنٹ کیا لائس آیا فور ایمپیرمنٹ ایٹین تھاؤنڈ کا سال دیکھ لینا بس کیا وہ ذہن میں نہیں جی اکیس اور بائیس یہ کیا آگیا ایمپیرمنٹ لائس اگلے سال کیا آیا بچو ریورسل آف اس سے بھی پروفیڈر لائس مہی لینے نا آپ نے کتنا بتاؤ شابش آپ دونوں میں سے کسی ایک کو نیگٹیو کر لیں تاکہ آپ کنفیوز نہ نہ دیکھ لیں جس کو بھی نیگٹیو کر اس کو کر دیں یہ بھائیس ورسہ کر لیں اچھا جی کہتا دا ڈیپریسیشن امورٹائیشن اس نے کس کے لیے لفظ استعمال کیا انٹینجیبل کے لیے چارج فور دا ایسیڈ شیل بھی اڈجیسٹڈ ان فیچر پیریڈ تو ایلوکیٹ دا ایسیڈ س یہ وہی بات ہے نا مجھے پروفیٹ اور لاس میں کم نہیں ہو رہا ہوتا یہ کہنا چاہ رہے کہتا جب اب آپ کی بک ویلیو ریوائز ہو گئی ہے اب آپ کیا کرنا ہے جی اس میں سے بک ویلیو ریوائز ویلیو منس کرنی ہے اور ڈیپریٹیشن چارج کر دینی ہے جو بھی ڈیٹا دیا ہو ہوگا صحیح بچو اچھا یہ باتیں کر دیں یہ اگزیمپل پڑھ لیں گے آپ اچھا نا یہ جو انڈیکیٹرز نہیں کہا تھا انڈیکیشن 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 یہ وہ ہیں وہ آپ بھی پریشان تھے پتہ نہیں کیا کہتا ان اسیسنگ ویدر دیر اینڈیکیشن ڈیٹ اینڈی ہیں اگر کسی ایسیڈ پر شک ہو جائے کہ اس ایسیڈ پر کیا ہے بچو ایمپیرمنٹ کے چانس ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ایمپیرمنٹ ٹیسٹ پرفارم کرنا جب کہتا ایمپیرمنٹ ٹیسٹ پرفارم کریں گے تو اس کے نتیجے میں ریکاوری بل اماؤنٹ آئی گی کہتا لیکن کون کون سی چیزیں آپ نے دیکھ نہیں یہ وہ بتانے لگ ہے کہتا ایکسٹرنل کہتا کن چیزوں کی وجہ سے آپ کو شک ہو سکتا ہے وہ بتانے لگ ہے انڈیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی انڈیکیشن انڈیکیشن کا مطلب ہے نشان دہی کرنا یہ یہ چیزیں نشان دہی کر رہی ہوں گی کہ ایمپیرمنٹ کے مسئلے ہیں کہتا کچھ ایکسٹرنل سورسی ہیں اور کچھ کیا ہیں انٹرنل پہلے میں انٹرنل پڑھا دیتا ہوں انٹرنل کا مطلب اندر کے مسئلے اندر کے مسئلے کمپنی کے اندر کے مسئلے کہتا ایویڈنس ایز مارکٹ میں نئی ٹیکنالوجی آگی ہے اس طرح کے موڈل اب بہت کم ملتے ہیں جس طرح کا غازی ہے جی آم میرے بھائی سگنی اچھا جی بھائی سمپل بات ہے اگر سوال میں اچھا اس کو رٹا نہیں لگانا صرف پڑھنا ہے یہ پڑھنے کی حد تک ہیں کہتا سگنیفیکنٹ ایڈورس چینجز انکلیڈنگ دا ایسیڈ بیکمینگ کہتا ایسیڈ آپ کا ویلہ رہنا شروع ہو گیا ہے تو کہتا پھر سمپل سی بات ہے ایمپیرمنٹ کی طرف انڈیکیشن ہے نا کہتا پلان پلان تو ڈس کانٹینیو اور ری سٹرکچر د آپ پریشن ان ویچ بچو یار ری سٹرکچر د آپ نے کہ یار اب ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی نہیں ہے تو کہتا پھر اس ایسیڈ کا استعمال نہیں ہوگا جب اس ایسیڈ کا استعمال نہیں ہو بچو تو بڑی سمپل سی بات ہے ویلیو ان یوز تو کم ہوگی نا خود سوچو تو سمپل سی بات ہے یہ جب انڈیکیشنز ہوں گے اس وجہ سے پھر خطرہ ہوتا ہے کہ ریکاوری ایماؤنٹ کیا ہوگی بچو کم کہتا جی سگنیفیکنٹ اڈیویرس چینجز اڈیویرس کا مطلب کیا ہوتا خلاف صحیح سر کہتا اینکلیوڈنگ پلانس تو ڈیسپوز دو فین ایسڈ کہتا ایسڈ کو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہتا خوشی سے ڈیسپوز نہیں کر رہے کہتا کچھ چیزیں حالات صحیح نہیں ہیں حالات ایسڈ کے صحیح نہیں ہیں کمپنی کے نہیں ایسڈ کے کیا تا پریویس لی ایکسپیکٹل ڈیٹ این ری ایسیس لائف ایسڈ ایسڈ ایس فین رادر دین این ڈیفنیٹ اب یہ سنیں درہ بات بہر سے پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے کہتا جی پہلے آپ کا خیال یہ تھا یہ جو ایسڈ تھا یہ جی پچیس سال چلے گا اب آپ کا خیال ہے یار اس ایس نے ہمیں فائدہ صرف بات ہے اس ایسڈ کی اتنی ویلیو نہیں ہے بھائی سمجھیں آپ ایک ایسڈ ایسا تھا آپ کے پاس جو آپ نے سوچ کے رکھا ہوا تھا آپ نے کہا تھا یار اس کی لائف پتہ نہیں کافی زیادہ ہے میں اس کو فائنڈ نہیں کر سکتا صحیح بچو ان ڈیفنیٹ ہے کیا ہے بچو اور اب کہہ رہے ہیں یار اس نے صرف تین یا چار سال استعمال ہو تو بھائی مسئلہ تو لگ رہے ہے نا پھر مسئلہ تو لگ رہے نا اس ایس سیر سیمپل سی بات ہے اس سی ایس اتنی نہیں آنی مارکیٹ میں اس سی 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 رہنے تیار کہتا there is evidence that assets expected economic performance will be worse than کہتا یار جتنا اس asset کو perform کرنا چاہیے اتنا اچھا perform تو سیمپل بات ہے انڈیکیشن ہے نا پھر اچھا یہ چاروں پانچوں جو مسئلے میں نے آپ کو بتائیں یہ مجھے بتائیں internal ہیں external ہیں اب یہ پڑھ دیں external پڑھیں assets value has declined during the period significantly more than would be expected because آگے وجہ بتائیں passage of time اور normal use یہ دیکھیں یہ تو لفظ لکھا ہے na assets value has declined اس کا مطبع ہے market value کیا بچو لکھ لیں لکھ لیں ہاں جی فیر value کہا جا سبتا ہے کل بھائی نے میرے سے سوال پوچھا تھا آپ نے آپ نے کہا سر offer price اور market value ایک چیز ہوتی ہے ایک نہیں ہوتی فرق ہے سوال کے اندر اس نے کچھ نام بتایا ہو پھر مجبورا ہم کہیں گے یہ ہے تو یہ ہی کچھ اور چیز ہے مجھے کل یاد نہیں رہا وہ وضاحت کرنے مجھے یاد بھول گیا پھر کل یاد آیا تھا بعد میں آفر price کے ہوتی ہے فار ایسیمپل market میں آپ کے asset کی fair value یا market value ہے 500 روپیہ کتنی ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس 500 سے زیادہ amount recover ہو جائے یہ fair value وہ ہے جو rational بندوں کو پتا ہے market active market exist کرتی asset کی اگر market value exist نہ کرتی ہو na active market تو fair value نہیں آسکتی اب آپ نے اچھا 500 آپ نے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈا جس بیچارے کو پتا ہی نہیں تھا جس بیچارے کو یہ بڑی پرانی بات تھی مجھ اچھی طرح یاد ہے میرا ایک دوست پہ آگئے بیٹا اب تیار رہ جگتوں کے لیے اچھا اب اگلی بات سنیں اب نا کیا ہوا وہ پتا کیا کرتا تھا وہ موبائل لیتا تھا یہ میرا خیال ہے تب ہم پتا نہیں کون سی کلاس میں تھے بہرحال اتنا مجھے یاد ہے تب نا یہ ترینڈ نہیں ہوتا تھا یہ کی پیڈ موبائل ہوتے تھے اس نے کیا کرنا اس نے پتا اس نے جی اچھے بچے کرتے ہوتے ہیں سانگ شونگ یہ وہ لوگ نے کہنا یار بڑا اس لیول ہے حالانکہ مارکٹ میں ویسا موبائل جو تھا وہ تین چار ہزار روپے کا تھا اس نے پندرہ پندرہ ہزار تک ابھی موبائل بچا ٹھیک ہے بھائی اچھا خاصہ اس نے ماشاءاللہ ان کیا لیکن مجھے بتائیں کیا یہ ایسیڈ کی آفر پرائز تو کچھ بھی ہو سکتی آفر پرائز کہتے ہیں جتنے پر آپ کو کسی نے آفر کی صحیح سیر ہو سکتا ہے وہ فیر ویلی سے زیادہ کی ہو اور ہو سکتا اچھا دی اگر تو جتنے کی ایسیڈ جتنے کا آپ نے کتابوں میں ریکارڈ کی یا بک ویلی ہو اور فیر ویلی بھی اتنی ہے پھر تو نو گین نو لوس اور جتنی کی فیر ویلی ہو ایسیڈ کی سیئے سیر اب ایسا ہو سکتا ہے بک ویلی کچھ اور ہو بک ویلی کچھ اور ہو میرے آفر کسی اور اماؤنٹ پہ آئے تو پاسیبل ہے نا یہ ساری باتیں سمجھ رہے ہیں آج کہتا سیگنیفیکنٹ چینجز ان ٹیکنالوجی مارکٹ ایکانومک فیکٹر بچو یہ ساری ریزن جو چار پائن لکھی ہیں مجھے بتائیں ہو رہے ہیں آگے پیچھے بچو میرے بات بتائیں یہ جو لکھا نا یہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر کی بات کر رہے ہیں چلیں ابھی دیکھتے ہیں آپ کا کنسپٹ کتنے اچھے ہیں اگر میں میرے پاس کیش فلوز ہیں تین سالوں کے بچو دو ہدار اکیس بائیس اور جی میرے بھائی نیٹ کیش فلوز جی آہ بھائی یہ کیش فلوز میں ایسے لکھتے ہیں گو بارہ سو اور کتنا اچھا بھائی یہ ہے ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیا ہے انٹرس ریٹ کی بات کر رہے اور یہ دس پرسنٹ ہے اور دوسری جگہ دوسری جگہ سیم سوال ہے اس پہ پندرہ پرسنٹ کر دیں مجھے بتائیں آپ دیکھتے ہیں آپ کے کونسیپس کتنے اچھے ہیں جنہوں نے امیف پڑی ہے وہ چلیں بتا دیں بھائی بتائیں بتائیں دس پرسنٹ سے زیادہ جواب آئے گا یا پندرہ پرسنٹ سے بتائیں شاہ باش ویلڈن بچوں یاد رکھئے گا جتنا آپ ڈسکاؤنٹ کا والا ریٹ زیادہ کرتے جائیں گے اتنی پریزن ویلیو کیا ہوتی ہے چلیں ایک حصول لکھ لیکن پریزن ویلیو سوری سوری لکھیں ڈسکاؤنٹ فیکٹر انورسلی پرپورشنل ٹو دا یہ گھر جا کے آپ نے ایک زیادہ کرنی ہی سیم کیش فلوز رکھنے آپ نے کیا رکھنے بچوں سیم کیش لو لکھیں ڈسکاؤنٹ فیکٹر انورسلی پرپورشنل ٹو دا پریزن ویلیو جلے چلیں جلدی شابش کر کے دیکھ لیں یہی جواب آئے گا اس کا جواب پریزن ویلیو کا زیادہ آئے گا سیمپل سی بات ہے جب آپ نے ایک کم اماؤنڈ کو ایک کم ریڈ کو بیس بنا کر ڈسکاؤنٹ کیا نا تو پریزن ویلی زیادہ ہی آتی ہے ڈسکاؤنٹ فیکٹر is بولو انورسلی پرپورشنل ٹو دا یہ کر لے نا آپ نے یار یہ انٹرس ریٹ زیادہ ہو گیا نا اب کیا لوگ زیادہ ریٹرن مانگتے ہیں سیمپل سی بات ہے کیا تا کمپنی نیٹ ایسر بچو نیٹ ایسر کہتے ہیں نیٹ ایسر کہتے ہیں ایک ویٹی کو کسے کہتے ہیں ایک ویٹی کو شیئر کیپیٹل ریٹین ارننگز ریویویشن سرپلس یہ نیٹ ایسر ایسر کیا ہیں ایک بات مجھے بتائیں ایک انٹیٹی ہے اس کے نیٹ ایسر جو ہیں وہ دس ہزار روپے کی ہیں کتنے کے ہیں اور نیٹ ایسر کہتے ہیں نیٹ ایسر آتے کیسے ہیں ایسر مائنس لائیبیلیٹی تو آپ کے پاس ایک ویٹی آجاتی ہے نیٹ ایسر آتے ہیں ایسر مائنس کیا کر دیں بچو آپ کے پاس کیا آجاتے ہیں ایک ویٹی جسے آپ ایک ویٹی کہتے ہیں اسے نیٹ دونوں وہ کاؤنٹنگ میں اچھا تھا انڈیویجویل کا بزنس ہوتا ہے نا ادھر در آپ آر ہو آ میری بات سنیں در آپ غور سے بچو اگر آپ کے ایسیڈز زیادہ ہیں تو یہ پولیٹیف اگر لائیبیلٹیز زیادہ ہیں تو یہ نیگلٹیف کتابوں میں جو چیز ریکارڈ ہوئی ہے یہ یہ جو ہے کتابوں میں جتنے نیٹ ایسیڈز ہیں وہ ہیں دس سلا روپے کے کتنے کے یہ ہیں جی نیٹ ایسیڈز کی بک ویلیو کہتے ہیں جتنا کا کتابوں میں ریکارڈ ہے ان کی میرے معصوم دوستو مارکڈ ویلیو بھی تو ہوگی نا مارکڈ ویلیو کیسے نکالتے ہیں ایسے نکالتے ہیں ادھر دیکھئے گا ابھی آپ کو نہیں پتا یہ بھی ایم ایف اے کی ہی بات ہے ادھر دیکھیں میرے بھائی اگر آپ نے کسی بھی انٹیڈی کی مارکڈ ویلیو نکالنی ہے نا آپ کہیں گے نمبر آف شیئرز کتنے ہیں جو اس نے ایشو کر دی ہوئے نمبر آف شیئرز ایشوڈ ملٹی پلائے بائی مارکڈ کے اندر ایک شیئر کی کتنی مارکڈ ویلیو ہے ایک ہوتا ہے دیکھو ایک شیئر کی پاکستان کے اندر نارملی پار ویلیو دس روپے ہے پار ویلیو نہیں لینی there is a difference between پار ویلیو and مارکڈ ویلیو آف شیئر پار ویلیو تو دس روپے ہے for example اب بھئی نیسلے کا شیئر ہے کیا اس کی مارکڈ ویلیو دس روپے ہوگی ہونڈ ایڈلس کا شیئر ہے اس کی پار ویلیو اور مارکڈ ویلیو برابر ہوگی بھئی جو کمپنی جتنا اچھا پرفارم کرتی ہے اس کی مارکڈ ویلیو یہ مارکڈ ویلیو کیسے آتی ہے مارکڈ ویلیو آتی ہے میرے معصوم دوستو یہ نوٹ کر لیں نوٹ نمبر آف شیئرز نمبر آف شیئرز ملٹیپلائی بھائی مارکڈ پر شیئر میں کہتا ہوں جی ایک ہزار شیئرز ہیں کتنے ہیں جی ایک ہزار شیئرز ہیں اور ایک شیئر کی مارکڈ ویلی ہے نو روپے آ تو بھئی کتنی آئی ہے مجھے بتاؤ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے ایک منٹ یار ایک منٹ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے بھائی نیٹ ٹیسٹرز کی بک ویلیو ہے جی کتنی اور ان کی مارکڈ ویلیو کتنی تو یہ میرا نہیں خیال کہ اتنی اچھی بات ہے ہاں اگر یہ پندرہ چودہ اوپر چلی گئی تو پھر یہ اچھی بات تھی وہ یہ کہنا چاہ رہے اگر مارکڈ ویلیو اگر مارکڈ ویلیو آپ کی بک ویلیو سے بچو کیا ہے بولیں کم تو بچے پھر یہ انڈیکیشن کس کی ہے کس کی اگر آپ کی مارکڈ ویلیو کم ہے بک ویلیو زیادہ ہے نیٹ ایسٹرز کی تو کہتا یہ انڈیکیشن کس چیز کی ہے ایمپیرمنٹ کی جی بھائی جی بھائی سارے 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 نیٹ ایسٹرز میں سارا ٹوٹل ایسٹرز مائنس ٹوٹل لائیبیلٹیز ہوتا ہے یہ یہ میرے ایسٹرز مائنس ٹوٹل لائیبیلٹیز جی اوور سیٹ نہیں ہے یہ تو ہمارا ٹوپک ہی نہیں ہے یہ تو آپ جا کے پڑھیں گے ایم ایف ای کے اندر یہ کیا اور کیا نہیں اب چلیں آپ نے پوچھا تو میں بتاتا ہوں اس کا مطلب ہے آپ کا جو شیئر ہے نا یہ والا یہ مارکڈ میں کم کا ٹریڈ ہو رہا ہے اس کی لوگ اس کی ورث نہیں ہے لوگ انٹرسٹڈ نہیں آئے شیئر خریدنے میں جب اس طرح کے حالات ہو نا اور آپ کو پتہ ہو کل کو حالات بہتر ہو جانے ہیں کمپنی کے اسے کہتے ہیں شیئر خرید لیں فوراں کیا کر لیں اور جس نے ہولڈ کیا ہوا شیئر کمپنی کا وہ بیچے نا بھی ٹھیک ہے بچو اچھا بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے چلیں جی یہ اب میں نے آپ کو یہ پڑھا دیا سیکھا سر اچھا دی اب میرے مصوم دوستو ہوموک نوڈ کریں پلیز جو سوال دے رہا ہوں ایک سٹنگ میں کرنے ہیں وہ دونوں سوال کوسٹر نمبر تھری قویسٹر نمبر تھری پاس پیپر کا آئیہ سرٹی سکس کا غالب اور جادیب تو ہے ہی نا اکل چھٹی بھی ہے اور تم ٹیس بھی ہے نہیں نہیں آئیہ سرٹی سکس بھی ہے تم ٹیس میں پری والوں کا تم ٹیس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے جی بچو سنیں قویسٹر نمبر پاس پیپر کا تھری پاس پیپر کا تھری اس میں نا ریکوریبل اماؤنٹ بغیرہ نکالنی پڑھنی آپ کو اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس بیس نمبر کا کیوں ہے اصل میں ہے کیا پہلے کاؤسٹ ہے کاؤسٹ ہی ہے پہلے آپ نے ریویلویشن کرنی ہے جس طرح ہم نے کی اس کے بعد جا کے کچھ دیر ایسرٹ نے ویلا بیٹھنے ہیں اس طرح کی باتیں ہیں اس میں بس آپ نے دھیان سے نا وہ لائف شائف دیکھنی ہے اس میں آرچہ جی پھر ایک سوال ہے حسین ٹریڈر کے نام سے شاید آئی کیپ کا کوسٹن مینگ کا کوسٹن نمبر تھری آئی کیپ کا کوسٹن مینگ کا کوسٹن نمبر تھری یہ ان دونوں سوالوں میں کام سیم کرنا ایک فرق ہے میرا خیال ہے جو پاس پپر کا سوال ہے نا میڈ آف دا ائیئر پہ اس میں مسئلہ آرہا ہے ایسرٹ میں تو بس اتنا خیال کرنا میڈ آف ائیئر پر آپ نے بک ویلیو نکال لی ہے پہلے چھ مہینے پرانے والے طریقے پہ ڈیپریشیڈ کرنا ہے پھر چھ مہینے کے بعد نئے والے طریقے پر ڈیپریشیڈ کرنا ہے بات سمجھیں آپ ایک سٹنگ میں کریں گے تو گلتیاں کریں گے دونوں سوالوں میں ٹھیک ہے گلتیاں کریں گے تو آپ اس میں کمپیریزن کرنا آئے گا اگر یہ ہوا تو یہ کرنا یہ ہوا تو یہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو سوال ہوگے اور ایک سوال اور بھی تھا چلیں بہرحال یہ کر لیں اور جاذب اور غالب لیمیٹڈ والا سوال اور ٹم ٹیس کی تیاری کرنے شابش اور کے اللہ حافظ